یہ طریقہ بھی ہے اس دباؤ سے کیا حاصل اپنے مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں شاہ صاحب عدلیہ بھی نقصان پہنچا کہ ملک کو قابل تلافی نقصان نہیں پہنچے گا سر اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں اپنی مرضی کے پیچ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں تو شاہ صاحب اگر کے ساری صورتحال جو بنی ہوئے مہاں ذرائی ولی اور رانہ سناؤلہ کا بیان ایسے میں آتا ہے کہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اب تو دن ہی کچھ نہیں رہ گئے کیسے فنڈز آئیں گے کیسے الیکشنز ہوں گے ہوگا کیا سناؤلہ صاحب کو رانہ سناؤلہ صاحب کو پھر ڈار صاحب کو سہادرسیق صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا وہ ان کا جو موقف تھا مذاکرات پہ اس کے بلکل برقس تھا سر یہ جو کنفرنٹیشن کی سیاست ہے مارو یا مر جاؤ کی سیاست ہے جلاو گھراو کی سیاست ہے اس کا تو اینڈ میں نقصان پاکستان کو یہ ہونا ہے ہم کس ڈریکشن میں جا رہے ہیں سر ہم اپنے پیروں پہ کب کھڑے ہوں گے آئی ایم ایف نے بھی تک پیسے نہیں دیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ نے دیکھے کہ چین کے وزیر خارجہ تو تشریف لائے اگر آپ ان کا جو بلاول کے ساتھ پریسر تھا اس کو آپ سنے تو آپ نے دیکھے کہ دبے الفاظ میں وہ بہت کچھ کہہ گئی تو ابھی ساری صورت حال میں آپ نے دیکھا ہے شاہ صاحب جب سب ملک میں پریشان ہے سیاسی عدم حصہ کام ہے معاشی عدم حصہ کام ہے لوگ پریشان ہیں ہمارے وزریعظم لندن گئے پرنس کی وہ تاج پوشی کی تقریب میں پھر بتایا ہاں جی بالکل اور کچھ پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں کچھ دن تو وہ رو پوش رہے پھر ان کی نواز شریف سے ملاقاتیں تو اس سینیریو میں ان کا جانا اس طرح تقریب میں کیا بہت ضروری تھا آپ کے خیال میں تاج پوشی تو انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہواس شریف سے مذاکرات کے لیے سواد لیسٹال کے لیے اور اپنی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے تو یہ ایک اس کو ایک اچھا بہانہ بنایا نواز شریف کیا آتا ہے جب پرائم منسٹر کسی اور سے ڈیریکشن لیتا ہے دیکھئے سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں تدر وہ ہیں لیکن مسلم لیگ نون کا اختیار پیسلوں کا نواز شریف کا کے پاس ہے سعیتو شاہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ساری سیچویشن میں ابھی دیکھئے ملک تو بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا یہ آج بڑا اہم کیس ہے جس پر سب کی نظریں ہیں پروسیزرل بل کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو کچھ کیا جا رہے یہ پرسن سپیسیفک کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو کھلا راستہ مل جائے ان کی باپسی ہو پائے سیاست میں یا اس کے علاوہ بھی کچھ گولز ہیں ان کے دیکھئے یہ پیلک میں گورنمنٹ کر رہی ہے اور چیف جسٹس دیکھئے تو آتے جاتے رہتے ہیں آج بندیال صاحب ہیں ان سے پہلے کوئی اور تھا اور ان کے بعد کوئی اور ہوگا لیکن ادارے کی خود مختاری انڈیپینڈنس دیپورٹن ہے اور ہم سب کوشتے حفاظت کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شام عمود قریشی صاحب آپ کے اپنے قیمتی وقت میں دیا حضر صدیق صاحب ایک حضر ہے عدالت کے پر کٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ون سنس فور آل اور کوشش ایسی ہو رہی ہے تو بس ایک بار یہ بل پاس ہو جائے اپروف ہو جائے